بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حجرت علیہ افریدی ہوں یہاں وادی کمرات آ چکا ہوں بیسکلی میرا تعلق قبائلی زلہ خیبر کی تحصیل انڈی کوتل سے ہے وہاں پر بھی کچھ تاریخی مقامات ہیں جو یقیناً قابل دید ہیں لیکن چونکہ میری یہ فرس ٹائم ہے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ وادی کمرات کی سیر کرا ہوں لوگوں کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی تو یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنی وی لوگن کے ذریعے جو ہے آپ کو وادی کمرات کی سیر کرانا چاہتا ہوں بیسکلی جہاں پہ میں موجود ہوں اس علاقے کو دو جنگہ کہتے ہیں جو کہ وادی کمرات کے این وسط میں واقع ہے جب آپ پر دیر آ جائے تو زلہ تل جو ہے وہاں سے تقریباً چار گھنٹے کی مسافت پر ہے کیونکہ راستہ بہت زیادہ کٹن ہے تو اس لیے یہاں پر آپ نے پرسنل جو گاڑیا ہے ان کے ذریعے آنا جو ہے بڑا دشوار ہو جاتا ہے تو اس لیے جو لوگ ہیں ان کی یہی مزدوری ہے کہ وہ اپنے جیب کے ذریعے سیاہوں کو یہاں لے کے آتے ہیں تو میری اس وی لوگ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو وادی کمرات کی ان حسین نظاروں کی سیر بھی کراؤں اور ساتھ ساتھ حکومتی اہلکار اور سپیشلی جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بھی یہ توجہ اس جانب مبزول کراؤں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وادی کالام اور سوات اور مدین اسی طرح ناران اور مری کے علاوہ وادی کمرات جو ظلہ دیر کا ایک اہم وادی ہے یہ ٹوریزم کے حوالے سے بہت زیادہ بہت رچ ہے بہت پوٹنشل یہاں پر رکھتی ہے لیکن یہاں پر ان کی روڈ اگر روڈ کی ہم بات کرے تو یقیناً بڑے بڑے پتر ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے پرسنل وییکل جو ہے آنے میں بڑی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اگر یہاں پر حکومت اور سپیشلی ٹوریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے کام کرے روڈ تعمیر کرے تو یقیناً یہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے ٹوریزم کو اپنی طرف توجہ ان کی مبزول کرائی جا سکتی ہے وادی کمرات میں دو جنگہ بہترین مقام ہے اس کے علاوہ کالا چشمہ جو ہے کالا پانی وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دیکھنے کے لائک ہے اسی طرح جو ان کا دریاں ہیں جو میرے بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی زبردست ہے بڑی قابل دید ہے اس کے علاوہ جو ہیں جاز بانڈا کے نام سے ایک بڑا خوبصورت میڈو ہے جو پہاڑوں کے سنگم میں واقع ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی نہائیت قابل دید ہے یہاں پر جو لوکل ہیں ان کا رویہ جو ہیں سپیشلی ٹوریسٹ کے ساتھ بڑا زبردست تھے یہاں پر مہنگائی نہیں ہے مہمان دوست لوگ ہے پردہ پسند لوگ ہے اور جو ہیں اوپن مائنڈڈ پیپل بھی ہیں یہاں پر کوئی اس طرح کے سوچویشنز کو برداشت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ تصویر لینا چاہے کچھ گروں کے کچھ جو لینڈسکیپ ہے وہ لینا چاہے تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے میری مقصد یہی ہے کہ یہاں پر لوگ ٹوریزم کو پہچانتے ہیں حکومت یہاں پر اپنی توجہ مفضول کرائے یہاں پر کوئی جو ایم پی اے تھا سابق ایم پی اے محمد علی نے یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے کافی کوشش کی انہوں نے کچھ روڈ تعمیر کیے کچھ ترقیات منصوبے کے لے کے آئے ہیں یہاں پر جو ٹوریزم ہے ان کو پروموٹ کیا لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد جو ہیں حکومت نے اس جانب کوئی توجہ مفضول نہیں کرائی اس کے باوجود سیاہوں کی کثیر تعداد جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو قابل دید جو علاقے ہیں وہاں سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں حکومت اگر اس جانب توجہ مفضول کرائے تو یہ علاقہ نہ صرف ملکی سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بن سکتا ہے بلکہ بین الاقوامی سیاہ بھی یہاں کاروخ کر سکتے ہیں عجرت علی آفریدی خیبر پوائنٹ ڈیجیٹل وادی کمرات اپردیر